موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو می گولڈن کیچن آج میں بناوں گی مسالہ چائے کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو گلے میں خراش وغیرہ ہو تو اگر آپ مسالہ چائے ادرک والی پیئیں تو اس سے آپ کے گلے کی خراش بھی دور ہو جاتی ہے اور ویسے بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور اس کے لیے میں نے ادھر ایک لیٹر دودھ لیا اور دودھ کو میں نے بوائلونے کے لیے رکھ دیا تو اسے عبال آگیا تو میں نے آج جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دیا اور یہ تقریباً دس مینٹ کے لیے پکے گا اسے ہم پکائیں گے تو جب تک ہمارا دودھ گاڑا ہو رہا ہے تو ادھر ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں چائے کے لیے مسالے کے لیے ادھر ہم نے پانچ چھوٹی لائچی لیئے ایک ٹی سپون میں نے سونف لیا سابود اور یہ داچینی کی چھوٹی میں نے سٹیک لیئے ہیں دو تین ادھر اور پانچ چھوٹی میں نے لونگ لیئے ہیں ساتھ میں مسالہ چائے میں ادھرک جائے گا میں نے ادھر فریش ادھرک لیا ہے تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا اور اسے میں نے قدو کش کر لیا آپ اسے کوٹ بھی سکتے ہیں اس لیے اسے ہم نے ایسے کیا کہ اس کا فلیور جو ہے وہ چائے میں آ جائے ٹو ٹی سپون میں نے ادھر پتی کے لیئے ہیں اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم یوز کریں پتی کا چار ٹی سپون میں چینی کے یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کو ہم اچھے سے کوٹ لیتے ہیں امام دستے میں اسے پیسنا نہیں ہے ہم نے دردرہ سا کرنا ہے مسالے کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً یہ تینی سے رہ گیا ہے اور ایک ہی سائز کا خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ادھ رکھ جائے گی ساتھ میں یہ جو مسالہ ہم نے کھوٹ کے رکھا یہ ہم نے ڈال دینا ہے ساتھ میں یہ پتی چلی جائے گی اور ساتھ ہی ہم نے چینی آٹ کر دینا ہے اور ہم نے چمچ کی مدد سے اسے چلاتے رہنا ہے وقفے وقفے سے چمچ چلاتے ہوئے اسے ہم پکائیں گے تاکہ یہ اور گاڑی ہو جائے اور ابھی اس کو ہم پکائیں گے تقریباً چھ سات منٹ کے لئے کیونکہ یہ جو مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اس کا فلیور جو ہے وہ ہماری چائے میں آ جائے سات منٹ ہو گئے ہیں مسالہ چائے کو پکتے ہوئے تو چولہ جو ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے چلنی سے چھان کے ہم ڈشاؤٹ کرتے ہیں مسالہ چائے بن کر ہماری ریڈی ہے تھوڑا سا مسالہ ہم نے بچا لیا تھا اور اوپر سے ہم نے ڈال لنے کے لئے اس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوئے گا تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پلیز شیئر اور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ پارے پارے پہلے آپ کو 벌 aprendißt مثالے اور میں چکتے ہمsur کے پاس